تو بات کر رہے تھے ہم بی جے پی کی کہ بی جے پی نے اپنی ایک نئی لسٹ جاری کی ہے جس میں پرتیاشیوں کے نام کا اعلان کیا گیا ہے لیکن ان میں منتری سریو رائے کا نام نہیں ہے اور ان کی ٹینشن لگاتار برخرار ہے بی جے پی کے بعد اب بات کانگریس کی کر لیں جھارکن کانگریس کے لیے ایک راحت والی خبر ہے کانگریس اپنے کارے کاریہ دیکھش کو منانے میں خامیاب رہی ہے مانس سنہ نے بھونات پور سیٹ سے اپنا نام واپس لے لیا ہے انہوں نے کانگریس کا ٹکٹ نہیں ملنے پر نردل یہ پرتیاشی کے طور پر نامانکن کر دیا تھا جس کے بعد جھارکن کانگریس کے سیہ پربھاری اومنگ سنگھر کو ان کو منانے کے ذمہ داری سوپی گئی تھی اور وہ اس ذمہ داری کو نبھانے میں خامیاب رہے کیونکہ مانس سنہ نے اپنا نامانکن واپس لے لیا ہے اور چلتے ہیں اپنے سہیوگی ویپن کے پاس بات کریں گے ہم ویپن سے لیکن پہلے دکھاتے ہیں آپ کو یہ رپورٹ کانگریس کے کاریکاری ادھیکش مانانس سنہ نے بھوناتپور بیدان سبھا سیٹ سے اپنا نام واپس لے لیا ہے جس طرح سے اومنگ سنگھر جو سہ پربھاری ہے جھارکن کے وہ آئے ملے بات چیت ہوئی اور پارٹی کو مجبوط کرنے کے لیے نام واپسی کی بات کہی جاری ہم سیدھے جڑیں گے مانانس سنہ سے ہی اور جانیں گے کہ آخر یہ فیصلہ کیوں مانانس جی پہلے اپنے ندلیے پرچا بھرا اب آج نام واپسی ہو رہی ہے میرا یہ جو ندلیے پرچا بھرا تھا یہ ویروت پردرشن تھا کہ جو ڈیسیزن ہوئے وہ غلط ہوئے اور جیسا کہ آدھرنیہ سونیا جی کا آدیش ہوا اور اومنگ بھائی جو سندیس لے کے آئے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں کانگریسی ہوں میں نے جو فیصلہ ہے اس کے ویروت میں بھرا اور انہوں نے مجھے سمجھایا کنوینس کیا اور جو آدیش ہوگا میڈم کا اسے تو ہم سنتانوے سے مانتے آئے ہیں اور لگتا ہے کہ اب چوبیس سال ہو گیا تو جو آدیش ہوگا وہ تو ماننا ہے میڈم کا چھیتر میں آپ ساتھ دیں گے بلکل میں نے تو چھیتر کھڑا کیا ہے دو ہزار پندرہ سے لے کے دو ہزار انیس تک اب باقی تو جنتا مالک ہے اس کی میرا ہم سے جو پریاس ہوگا میں کروں گا پریاس ہمارے ساتھ سہ پرباری اور مدی پردیس سرکار کے منتری اومنگ سنگر بھی ہیں سر مرانے میں کامیاب ہو گئے کئی اور ایسے لوگ ہیں جو کہ ناراج چل رہے ہیں ٹکٹ بٹوارے سے دیکھیں ایسا ہے کہ چکے پارٹی کے ساپرواری ہونے کے ناتے سونیا جی آرپین سنگی سب کے آدیش کے انوشا پہلے چرنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جو ناراج ہیں ان کو پارٹی میں سمبان ملے اور اسی سمبان کو لے کے چاہے مانے سنہ ہو چاہے انے اومنگوار ہو وہ پورا پارٹی پریاس کر رہی ہے تاکہ پارٹی مجبوطی سے یہاں پر یو پی ایس سرکار بنا سکے سر کیا انیلیسی سب آپ کر پا رہے ہیں بی جی پی کے بھی طرف سے اومدوار آ گئے ہیں کانگریش نے بھی پچیس اومدوار دے دی ہیں جی وی ایم الگ لڑ رہا ہے سو الگ چناؤی مہدان میں تو کانگریش کے لیے اس بار کتنا یہاں پر آپ کو بہتر پرفورنس ہوگا اس کی اومد ہے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا بی جی پی جس طرح سے ابھی بھی دعویٰ کر رہی ہے دیکھیں وہ ہمیشہ پار کی بات کرتے ہیں ابھی انہوں نے مہاراست میں بھی پار کی بات کری لیکن اب وہ بہار ہو گئے ہریانہ میں بھی انہوں نے بات کری ساٹھ کی ستر کی لیکن وہاں بھی اس تھی تھی کیا ہے آپ کو پتا ہے ان کو آج لنگلی سرکار بنانا پڑی یہاں مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو مکھے منتی تھے رگوگارداز جی ان کی کیا استثیت کی جنتہ جانتی ہے جھارکن کا کوئلہ تھا لیکن کوئلے کے باؤ جی 20 گھنٹے آج جھارکن کو بلی نہیں ملی تو کئی وعدوں پر پیچھے ہوئی ہے بھاچپا سرکار اور یہ جنتہ اس بات کا جواب آنے والے چناؤں میں دے گی جنتہ جواب دے گی آنے والے چناؤں میں اور ایک بڑی خبر کانگریس کے لیے جرور ہے کہ جہاں ایک طرف تمام نیتہ پارٹی چھوڑ کر جا رہے تھے وہیں مانت سینہ کو پارٹی نے منہ لیا ہے اور ساتھی ساتھ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کانگریس کی طرف سے کہ یہ جو چناؤں ہے جو 23 تاریخ کو پرینام آئیں گے تو یہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ UPA کے نیتری اتبہ بنے گی سہیوگی راجہ کے ساتھ وپن اپاد دیا ہے نیوز 11 بھونات پور تو واقعی دل بدل کا جو سلسلہ چل پڑا ہے ان تمام گتی روض جو ہے پارٹی میں ان سب کے بیچ کانگریس کے لیے یہ رہت کی خبر ہے کہ مانت سینہ نے نام واپس لے لیا ہے کانگریس نے منہ لیا ہے اسے سیدھے جڑتے ہیں اپنے سہیوگی وپن سے وپن کانگریس کے لیے تو رہت کی بات ہے ایک طرف جہاں لوگ ٹکٹ نہیں ملنے سے ناراض نیتہ گھر چھوڑ رہے ہیں دوسرے پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں ایسے میں جنہوں نے نردلیے پرچہ بھر بھی دیا تھا لیکن جس طرح سے انہیں منایا گیا مان بھی گیا وہ اور مانت سینہ نے اپنا نام بھی واپس لے لیا رہت کی بات تو ہے کانگریس کے لیے یہ بلکل آرتی جس طرح سے باتیں سامنے آئی تھی کہ لگاتار بیتے کئی ورسوں سے بہونات پور بیدان سبھا سیٹ سے چناؤں لڑنے کے لیے مانت سینہ جو ہے وہ اپنے چھیتر میں سکریئے تھے لیکن جب ٹکٹ بٹوارے کی بات آئی تو کانگریس نے یہاں سے کپی آدھو کو اپنا امیدوار بنایا تھا جس کے بعد مانت سینہ نے بطور نردلیے امیدوار اپنا پرچہ داخل کر دیا تھا کیونکہ مانت سینہ جھارکن کانگریس کے کاریکاری ادھیکش بھی ہیں اس لئے یہ کانگریس کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا تمام اٹھا پٹک کے بیچ ان کے نامانکن کے بعد ان کو منانے کا جمعہ جو تھا وہ اومنگ سینگار کو دیا گیا اومنگ سینگار جو مدے پردیش سرکار میں ون منتری اور جھارکن کانگریس کے سہ پر بھاری ہے کیونکہ اومنگ سینہ اور مانت سینہ کی نزدیکیاں ہیں یہ بھی کانگریس کے راشتے نتریتو کا پتہ تھا اس لئے کل دیر رات انہیں یہاں بھیجا گیا گلوہ سے وہ بھوناتپور پہنچے اور مانت سینہ کے آواز جا کر ان سے بات چیت ہوئی اور اب سے کچھ دیر کے پہلے مانت سینہ نے کانگریس کے جو سہ پر بھاری آئے تھے ان کی باتوں پر سہمتی جاتاتے ہوئے اپنا نامانکن واپس کر لیا ہے تو کہیں نہ کہیں جہاں ایک طرف بڑے چہروں نے پاٹی کا ساتھ چھوڑا تھا پردی بالموچو کی بات کرے شکدیو بھگت کی بات کرے عرونو راو کی بات کرے ان تمام نیتاؤں نے پاٹی چھوڑا تھا لیکن یہاں پر جو ڈیمیج ہو رہا تھا کانگریس کو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنٹرول کر لیا گیا ہے جو سہ پر بھاری ہیں اومنگ سنگھار انہوں نے ماملے کو سمجھا اور گمبھیرتہ سے اس ماملے کو سمجھتے ہوئے بھوناتپور کا رکھ کیا اور انتطا منانے میں وہ کامیام ہو گیا جس کے بعد مانت سینہ نے جا کر اپنا نامنکن جو ہے وہ ویڈرو کر لیا ہے بلکو انہوں نے نامنیشن ویڈرو کیا ہے تو اب شاید کے پی آدف کے لیے راہیں آسان ہو جائیں گی کیونکہ اگر مانت سینہ چناؤی میدان میں ہوتے تو شاید کانگریس کے لیے یہ تف فائٹ ہوتا اب پورے دمخم کے ساتھ حالانکہ ایک چیز ضرور ہوگی انٹی انکمبنسی سے شاید بچنا پڑے کانگریس کو لیکن پھر بھی کے پی آدف کے لیے ایک ریلیف ضرور ہوگا کہ اب پورے دمخم کے ساتھ تو وہ باقی جو دو امیدوار ہیں انہیں ٹکر دے پائے گی کانگریس جب ایک ہی دل کا کوئی ویکتی پارٹی کے چناؤ چین پر چناؤ لڑے اور وہی اسی دل کا کوئی ویکتی وہاں پر بھگاوت کر کے چناؤ لڑے تو کیڈر جو ہے وہ جرور بڑھتا ہے اسی چیز کا خیال کیندرے نتری تو کھایا اس لئے خاص کر کے بہوناتپور سیٹ پر پارٹی نے زیادہ فوکس کیا کئی سیٹوں پر باگی امیدوار اترے ہیں لیکن کیونکہ یہاں پر سوال کارے کاری ادھیکش کا تھا سنگٹھن کی نتری تو کرتا کا تھا اس لئے پارٹی نے پورے معاملے کو گمپیٹا سے سمجھتے ہوئے یہاں پر اومنگ سنگار کو بھیجا گیا وہ منانے میں سپل ہوئے جس کا فائدہ بہوناتپور میں کانگریس کو ہوگا پرنام کیا ہوگا یہ تو 23 تاریخ کو پتا چلے گا لیکن تحتکال جو راحت کانگریس کو ملی ہے کہ کانگریس سے جو باگی ہوئے تھے مانس سنہ انہوں نے اپنا نامانکن جو ہے وہ واپس لے لیا ہے کاری کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ تو کانگریس کے لئے ایک راحت کی خبر بھوناتپور سے نامانکن واپس لے لیا ہے مانس سنہ نے ایک اومنگ سنگھار انہیں منانے میں خامیاب رہے ہیں انہیں ہی ذمہ داری سوپی گئی تھی کہ انہیں منائج ہے اور یہ کوشش ان کے خامیاب رہی اور مانس سنہ نے نامانکن واپس لے لیا ہے تو کانگریس پرتیاشی وہاں پر کے پی یاد اب ان کے لئے بھی بہت بڑی اجاہت کی خبر